پاکستان کی انتہائی اہم محل وقوع پر واقعہ ڈیرہ غازی خان کی دھرتی تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے مشہور ہے پندرویں صدی عیسوی میں بلوچ قبل نے اس دھرتی کو اپنا مسکن بنایا ایک ممتاز بلوچ سردار میر حاجی خان میرانی نے اپنے لادلے بیٹے غازی خان کے نام پر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر ڈیرہ غازی خان کی بنیاد رکھی اس کے مغرب میں کوہ سلمان کا بلند و بالا سلسلہ ہے شمال میں تھل اور مشرق میں دریائے سندھ تھاٹے مار رہا ہے آب و ہوا کے لحاظ سے سردیوں میں سرد اور گرمیوں میں گرم مربوط کیتا ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کے سنگم پر واقعہ ہونے کے بیعث یہاں پر چاروں صوبوں کی ثقافت کی جھلک دکھائی دیتی ہے علاقے کے رہیشیوں کی اکثریت سریکی زبان بولتے ہیں جبکہ اردگرد کے کچھ علاقوں میں سریکی کے ساتھ ساتھ بلوچی زبان بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے ڈیرہ غازی خان کا سب سے بڑا تعلیمی مرکز غازی یونیورسٹی ہے جو دو ہزار چودہ میں بنی اور اس میں تین اہم اداروں کو ذم کیا گیا علاقے کے لوگ مشہور خواتین تعلیم کے حصول میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں یہاں کے لوگوں میں مقبول کھیل والی بال ہے لیکن اب کرکٹ اس کی جگہ لے رہا ہے کرکٹ کا سٹیڈیم بھی ڈیرہ غازی خان میں موجود ہے ڈیرہ غازی خان میں کئی سو سال پہلے کی تحذیبوں کے اثار بھی پائے جاتے ہیں موجوداروں اور ہڑپا کی طرح ڈیرہ غازی خان بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے قدیم تحذیبوں کا وارث اور شدید صحاتی سہولیات سے عراستہ ڈیرہ غازی خان آج بھی سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے